ناظرین یہ میں آپ کو گندم کی فصل دکھا رہا ہوں جو اس وقت پاکستان میں خواہ پنجاب میں سندھ میں یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے لیکن اس دفعہ موسمی بارشوں نے اس کا بہت نقصان کیا ہے میں آپ کو ایک شکل دکھاتا ہوں کہ کس طرح بارشوں نے اس کو تباہ و برباد کر دی ہے یہ کیسے نیچے زمین پر گری ہوئی ہے فصلی جس کے اندر فصل کے اندر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے علاقے ہیں یہاں پہ پورا کٹائی کا موسم ہے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آقا کے کس طرح گندم کی فصلیں بے موسمی بارشوں کی وجہ سے بلکل ایسے زمینوں پر لیٹی ہوئی ہیں ان کا بلکل یہ برا حال ہو چکا ہے زمین فصلوں کا اس کے لیے کٹائی کا بڑا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کٹائی کے اندر لیبر کا بہت فصلہ ہے کیونکہ اگر فصل کھڑی ہو تو ہارویسٹ کرنا اسے حسین ہو جاتا ہے لیکن اگر گری ہی فصل ہے تو گری ہی فصل کو ہارویسٹ کرنا بھی انتہائی مشکل مرحلہ آجاتا ہے زمین دار کیونکہ بر مہنگی ہے ہارویسٹر کمبائن ہارویسٹر جو زمیندار استعمال کرنا چاہتے ہیں کمبائن ہارویسٹر ہی کو ممکن ہے لیکن یہ تک کے لیداans کی مہین ہم PF ze مقن ہے لیکن یہ قراروں سکتائی جاں پہ ویسے گندم کی مقنص clinical تھی تو اس دفعہ حالات کچھ اس قسم کے ہو گئے ہیں باری سے آہ تو یہ مشکل ہو رہی ہے ذمہ داروں کو کٹائی کے لیے تو وہ ابھی تک آل موسٹ روٹین کی اندر ستھارا ہنیس اپریل سے کٹائی پنجاب میں شروع ہو جاتی ہے لیکن اس دفعہ یہ آل موسٹ پچیس اپریل آ گیا ابھی کٹائی شادو ناظر ہی شروع ہوئی ہے کیونکہ موسمی حالات اتنے سازگار نہیں ہیں یہ یہ گندم کی فصل ہے گندم کی فصل دیکھ سکتے ہم کہ کس طرح گندم کی فصل کا نقصان ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ گندم کی بارشوں نے اس دفعہ گندم کی فصل کا بلکہ ستہ اناس کر دیا ملیا میٹ کر دیا ہے بے موسمی بارشیں جو ہو رہی ہیں ہماری مصیف وزیریں جو موسمیات ہیں زرتائی گل صاحبہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے بڑی برکتیں ہوئی ہیں بڑی رہمتیں ہوئی ہیں اس کے وجہ سے بڑا موسم بڑا اچھا ہے بارشیں بہت ہو رہی ہیں لیکن شاید انہوں نے معلوم نہیں ہے کہ اس دفعہ یہ بارشیں ہو رہی ہیں یہ بڑی بے موسمی ہو رہی ہیں انہوں نے گندم کی فصل کا ستہ اناس کر دیا جس جو حالات جا رہے ہیں اس میں یہ ابھی تو گندم کی کٹائی بہت مشکل ہو گئی ہے کب موسم جگہ سکتے ہیں اب اس وقت پھر دوبارہ سے بہت کالے بادل شاہ ہوئے ہیں ابھی یہ گندم کے فصلیں مل کو تیار پڑی ہیں جو کچھ پہلے بارشوں نے نقصان کر دیا وہ تو نقصان ہو چکا ہے ابھی بھی حالات اس قسم کے اگر بارشوں کا سلسلہ جیسے میں موسمی ادوالی بھی بتا رہے ہیں کہ اگر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ گندم کی فصل کی کٹائی مشکل ہو جائے گی اگر یہی حالات رہے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو گندم کے کاشتکار ہیں تاکہ اگلی سال بھی پہلی اس دفعہ تو گندم کی فصل بہت کم کاشت ہوئی ہے تو اگر یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ گندم کے کاشتکار ہیں جو فصل دوبارہ نئے اگلے سال میں کاشت کریں تو ان کے لئے سبسیڈی کا اعلان کریں گورنمنٹ یہ لازمی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ گندم کے جو کاشتکار ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن تو بارشوں نے اسے پہلے بہت نقصان کر دیا ہے اور اب دکٹائی کے لئے جو مشکلات ہیں گندم کی فصل کی یہ حالت ایسی ہو چکی ہے کہ یہ فصلیں جناب کارٹنی مشکل ہو رہی ہیں لیبر موجود نہیں ہے گندم کے گر جانے کے ہوئے سے یہ موجودہ صورتحال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے کارنا ممکن نہیں رہا اور ہارویسٹر سے کارنا بھی بہت مشکل ہو گیا تو اس کے لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسیڈی کا اعلان کریں